اسلام علیکم سیڈرمز ہم پڑھ رہے تھے صدر پاکستان کے اقتیارات کو لازلیکٹر میں انتظامی اقتیارات ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے صدر پاکستان کے قانون سازی کے اقتیارات یعنی کہ قانون سازی کے حوالے سے ان کی جو پاورز ہیں جو ان کی اقتیارات ہیں ان کو دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس سے بلوں کی منظوری پارلیمنٹ سے جو بھی بل پاس ہوتا ہے اس کی آخری منظوری صدر دیتا ہے ہم نے لاس لیکچر میں بھی دیکھا تھا سارا اس کا طریقہ کار دیکھا تھا ہم نے کہ کوئی بھی بل جو ہے وہ کسی ایک ایوان میں پیش کیا داتا ہے سب سے پہلے وہاں پر اس پر بحث ہوتی ہے رائے شماری ہوتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے ایوان میں چلا جاتا ہے یعنی کہ فرض کریں کہ کوئی بل پہلے کومیسمنی میں پیش ہوا ہے وہاں پر اس پر بحث ہوئی ہے وہاں سے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اس کے بعد وہ سینٹ میں جائے گا وہاں پر بھی سیم پروسس ہوگا اس پر بحث ہوگی رائے شماری ہوگی اور اگر اس کو وہاں سے بھی منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو فائنل توسیک کے لیے آخری منظوری کے لیے صدر پاکستان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اب صدر چاہے تو اس کو دوبارہ بحث کے لیے پارلیمنٹ میں بھی بھی بھیج سکتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ بحث کے لیے پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیتا ہے اب اس کو منظور نہیں کرتا اور پارلیمنٹ دوبارہ اس کو سمپل میجورٹی کے ساتھ منظور کر لیتی ہے تو پھر وہ خود با خود قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ ایک قانون بن جائے گا اور اس کو دوبارہ صدر پاکستان کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے قانون کو پاس کرنے کے لیے بل کو پاس کرنے کے لیے صدر کے پاس تیس سن کے اندر اس پر دستکت نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ صدر کے پاس بل جاتا ہے اور وہ اس کی توسیک کر دیتا ہے دستکت کر دیتا ہے وہ قانون بن جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ صدر اس کو دوبارہ پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیتا ہے پارلیمنٹ اس کو اگین منظور کر لیتی ہے تو پھر بھی وہ قانون بن جائے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ صدر اس کو تیس دن تک پڑھا رہنے دیتا ہے اس پر دستکت نہیں کرتا تو پھر وہ آٹومیٹکلی کانورت بچ جائے گا اچھا جی نیکسٹو صدر کا اکتیار ہے وہ ہے اجلاس بلالا صدر پارلیمنٹ کے ایک ایوان کا یا پھر دونوں ایوانوں کا مشتر کا اجلاس بلالا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اجلاس میں کسی بھی زیرے بحث مسئلے کے بارے میں بات بھی کر سکتا ہے اس کے پاس یہ بھی اکتیار ہے نیکسٹو اسمبلی کی برطرفی انیس سو تیہتر کا آئین جو ہے اس نے صدر پاکستان کو یہ اکتیار دیا تھا کہ وہ ناغذیر حالات میں اسمبلیاں توڑ سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو آئین میں اٹھاروی ترمیم کی گئی ہے دوہزار دس میں اس کے تحت صدر سے یہ اکتیارات واپس لے لئے گئے ہیں اور اب صدر اور گونر ناغذیر حالات میں بھی اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے کیونکہ اس کے لئے فیور کی اور پارلیمنٹ کی طرف سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے نیکسٹو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا اور ملت میں کوئی ایسے حالات درپیش ہوتا ہے کہ فوری طور پر قانون سازی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ایسے میں صدر کیا کرتا ہے صدر ایک آرڈینیس جاری کر دیتا ہے جس کو سرکاری حکم نامہ بھی کہتے ہیں اس آرڈینیس کی جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار ماہ چار ماہ کے اندر اندر پھر جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور اگر اس کو اسمبلی منظور کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو بحث کرنے کے بعد تو پھر یہ قانون بن جائے گا اور اگر اس کو اسمبلی منظور نہیں کرتی ہے تو پھر چار ماہ کے بعد یہ آرٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے صدر پاکستان کا آرڈینیس جاری کرنے کا اختیار اس حکم نامے کو جو صدر جاری کرے گا اس کو ہم کیا کہیں گے آرڈینیس کہیں گے ٹھیک ہے چار ماہ کے اندر اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے ایدروائیس چار ماہ کے بعد یہ آرٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا نیکسٹری خطاب کرنا صدر قومی اہمیت کے کسی بھی معاملے کے بارے میں کسی ایک ایوان سے یا پھر دونوں ایوان سے یکچہ طور پر خطاب کر سکتا ہے یعنی کہ پارلیمیٹ کی جو دونوں ایوان ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ ان دونوں سے الگ الگ بھی کر سکتا ہے اور یکچہ طور پر بھی خطاب کر سکتا ہے اور پارلیمیٹ کی جو میمبرز ہوتے ہیں ان کو حاضری کا حکم بھی دے سکتا ہے نیکسٹری استثواب رائے صدر کو یہ ایک تیار بھی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قومی وصلے پر ریفرینڈم کروا سکتا ہے لیکن جو اٹھار بھی تنمیم ہوئی تھی آئین میں اس کے تحت اگر وہ ریفرینڈم کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ مزیراعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے نیکسٹری استثواب رائے ادالتی اختیار آپ نے دیکھا ہے پیچھے بھی صدر پاکستان کے اختیارات میں کہ صدر کے پاس ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس اور ججو کو مقرر کرنے کا تقرری کرنے کا اختیار ہے لیکن اس معاملے میں صدر پارلیمانی کمیٹی اور جو ڈیشر کمیٹی جو ہے اس کے مشورے کا پابند ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ان کی تقرریان نہیں کر سکتا نیکسٹری ادالتی اختیارات میں ایک چیز ہے رحم کی اپیل رحم کی اپیل جو ہے وہ صدر کے پاس ہوتی ہے وہ مجرم ان کو فانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے تو وہ لوگ آخری تو رحم کی اپیل کے طور پر صدر کے پاس اپیل کر سکتے ہیں اور صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو فانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے یا پھر اسے عمر قید میں تبیل کرنے کا مجاز بھی ہوتا ہے اور سزا کو مطل کرنے کا اختیار بھی اسے حاصل ہے یعنی کہ آخری جو اپیل ہوتی ہے وہ صدر پاکستان کے پاس کی جاتی ہے نیکس جس میں مالیات اختیار اختیارات پارصدر پارلی میٹ سے مضور شدہ بجٹ کی آخری منظوری دیتا ہے بجٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قومی سمجی میں سب سے پہلے پیش کیا جائے اور اگر اسے قومی سمجی پیش منظور کر لیتی ہے تو اس کے بعد صدر پاکستان اس کی آخری منظوری دیتا ہے اس کے علاوہ جو مکلی صوبے ہوتے ہیں ان کو خصوصی گرار دینا یہ بھی صدر کے اختیار میں ہوتا ہے لیکن ان تمام معاملات میں وہ وزیراعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے نیکس جس ہنگامی اختیارات اگر ملک میں سیاسی طور پر افراد افریح چل رہی ہے فرقواریت ہے مذہبی منافرت ہے کوئی خانہ جنگی کی صورتحال درپیش ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور صدر یہ خیال کرتا ہے کہ اس وقت ملک کی جو سلامتی ہے ملک کی سالمیت ہے ملک کے استحقام کو خطرہ لاحق ہے تو وہ ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتا ہے ملک میں ایمرجنسی لگا سکتا ہے اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے لیکن یہ تمام اختیارات جو ہیں اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ انیس سو تیہتر کیا یہ بڑی ایپورٹن ترمیم ہے جس میں تقریباً ستر جو آرٹیکلز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے تحت صدر صرف رسمی اور معیشی اختیارات کا بالک ہے اس کی حیثیت صرف آئینی سربراہ کی ہے اور جو در حقیقت جو اختیارات ہے ان کا ستچشمہ وزیراعظم کی ذات ہے ٹھیک ہے جی یہ تھے صدر پاکستان کے کانون سالے کی اختیارات تینکیو